بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات آج ہم وفاقی کانسل کا ٹاپک دیکھیں گے دفیڈرل کانسل یہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے پارلیمانی نظام میں وزیراعظم اور اس کی کابینہ ہوتی ہے تو یہاں پر یہ وفاقی کانسل ہے سات افراد پر مشتمل جو کہ آلٹرنیٹ کر کے روڈیشن میں جن میں مختلف افراد جو ہیں وہ صدر اور نائف صدر کے عدوں پر فائز ہوتے ہیں عموماً باقی سسٹمز میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک فرد جیسے پارلیمانی نظام میں وزیراعظم بن جاتا ہے اور لیڈ کرتا ہے اور باقی کابینہ کے ساتھ مل کر اپنی حکومت چلاتا ہے صدارتی نظام میں صدر جو ہے وہ فرد واحد انتظامیاں ہے اور اپنی کابینہ اس کی سب آڈینیٹ ہوتی ہے اور اپنی کابینہ کے ساتھ مل کر وہ حکومت کرتا ہے تو سویچر لینڈ میں اگر ہم بات کریں تو انتظامی اختیارات جو ہیں وہ ایک ساتھ رکنی کانسل کو حاصل ہیں حکومتی اختیارات انتظامی اختیارات جس کو ہم وفاقی کانسل کہتے ہیں یہ کانسل کے ارکان جو ہیں یہ مساوی حیثیت رکھتے ہیں اسی لیے سویس انتظامیاں کو تکثیری عاملہ بھی کہا جاتا ہے یعنی اس نظام کے اندر ہمیں دو حکومتوں کے جو نمائی خاصیتیں ہیں پارلیمانی نظام کی جو کابینہ کے ذمہ دار ہونے کی خاصیت اور صدارتی نظام کی جو میاد اعودہ کی پابندی ہے یعنی انتظامیاں جو ہے وہ مخصوص میاد پوری کی وغیر اپنے اوتے سے برطرف نہیں ہوتی ہے تو ان دونوں خاصیتوں کو جمع کر لیا گیا ہے سویس سسٹم کے اندر تو اس اعتبار سے یہ دنیا کا تھوڑا سا منفرد سسٹم بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں سسٹم کی اچھائیوں کو اس میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے یعنی صدارتی نظام کا اس تحکام کہ وقت سے پہلے حکومت کو برطرف نہیں کیا جا سکتا ہے ٹینئور سے پہلے اور پارلیمانی نظام کی ذمہ داری اس میں ہمیں نظر آتی ہے تنظیم کا جہاں تک تعلق ہے وفاقی کانسل سات ارکان پر مشتمل ہے اور ان ارکان کا انتخاب جو ہے وہ وفاقی اسملی کے دونوں ایوانوں میں سے کیا جاتا ہے چار سال کے لیے ان کو منتخب کیا جاتا ہے اور اگر چار سال گزرنے سے پہلے ہی قومی کانسل یعنی جو ایوان زیری ہیں عوام کا نمائندہ ایوان وہ برخاص ہو جاتا ہے تو پھر چونکہ وفاقی کانسل اسی وفاقی اسملی کے دونوں ایوانوں کی منتخب کرتا ہوتی ہے تو وفاقی کانسل بھی ختم ہو جاتی ہے تو نئی جو قومی کانسل منتخب ہوگی ایوان زیری وہ پھر نیا منتخب شدہ ایوان زیری ہیں ایوان بالا کے ساتھ مل کر نئے سرے سے وفاقی کانسل کا انتخاب کرتی ہے تو عام طور پر ایسا ہوتا بہت کم ہے وفاقی کانسل کی میاد جو ہے یہ اور قومی کانسل کی میاد میں تقریبا ہمیں مطابقت نظر آتی ہے کیونکہ قومی کانسل کے جب نیا الیکشن ہو جاتا ہے قومی کانسل کا تو اس کے بعد ہی وفاقی کانسل وجود میں آتی ہے تو وفاقی کانسل کے ارکان جب ان کے میاد ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر نئے سرے سے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں اور عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ وہ بار بار منتخاب ہوتے رہتے ہیں تو بعض ذکات ہے سب ہی ہوتا ہے کہ وہ چرکین جو ہیں وہ بیس سال تک کانسل کے رکن رہتے ہیں تو ایک رکن وفاقی کانسل کا انیسو گیارہ سے میمبر بنا اور انیسو چالیس تک وہ رکن رہا قانون سازدارے کا تو عام طور پر جو ٹریڈیشنز ہیں یہاں پر ان کے تحت وفاقی اسمبلی جو ہے وہ اپنے ارکان میں سے کانسل کے لیے ارکان کا انتخاب کرتی ہے تو عام طور پر ایک کینٹن کے ایک سے زائد کانسلرز کو منتخب نہیں کیا جاتا ہے یعنی کیونکہ یہ کابینہ جیسی حیثیت ہے اس ادارے کی تو ایک کینٹن سے زیادہ سے زیادہ ایک کانسلرز کو منتخب کیا جاتا ہے تو جو ٹیم بڑی بڑی جو کینٹنز ہیں برج ہے زیورچ اور وارڈ ان کو عام طور پر نمائندگی ضرور حاصل ہو جاتی ہے وفاقی کانسل کے اندر تو ایک دستوری رواج یہ کہتا ہے کہ لسانی امتاز کے بنا پر کانسل کی جو نشستیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے تقسیم ہوں گی چار نشستیں جو ہیں وہ جرمن زبان بولنے والوں کے لیے دو فرانسیسی اور ایک اطالوی بولنے والے کو رکن بنایا جائے گا تو وفاقی کانسل کی خصوصیات ہم دیکھیں گے وفاقی کانسل اگرچہ ساتھ ارکان پر مشتمل ایک کیبنٹ جیسی ہے لیکن برطانوی کابینہ کے مقابلے میں یہ بلکل منفرد خاصیت رکھتی ہے یعنی اس میں اجتماعی ذمہ داری کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ ہی جو کانسل کی ارکین ہیں ان میں اشتاق عمل اور یکجہتی نہ پیدا ہوتی ہے اور نہ ہو سکتی ہے تو یہ وزارتی نظام کے مقابلے میں ہمیں بلکل مختلف نظر آتا ہے تو وفاقی اسمبلی کی طرف سے انسامیاں کے جو پیش کردہ مسعودات ہیں اگر فرض کریں کانون سازی دارے کے اندر وہ نامنظور ہو جاتے ہیں تو ان کے نامنظور ہونے سے وفاقی کانسل کے سروائیول پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی حرف نہیں آتا ہے یعنی وفاقی کانسل کی میاد لیمیٹڈ ہے چار سال ہے وہ چار سال تک اپنی میاد بوری کرے گی اور اس کے بعد ہی اس کو اس کے ہوتے سے ہٹ جائے گی تو اس نظام کے اندر صدارتی اور وزارتی نظام دونوں کی اچھائیوں کو دونوں کی اچھی خصوصیات کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تقصیری عاملہ ہے سویس عاملہ وفاقی کانسل کے جو تمام ارکان ہیں وہ مساوی حیثیت رکھتے ہیں برابر سٹیٹس ہے ان کا ان میں سے کوئی بھی فرد جو ہے وہ برطانیہ کے وزیراعظم یا امریکہ کے صدر جیسا سٹیٹس نہیں رکھتا ہے تو کانسل کے ساتوں ارکان ایکول ہیں اگرچہ اس میں ایک صدر ایک نائف صدر ہوتا ہے لیکن صدر صرف اجلاس کو پرزائیڈ کرنے کی حد تک ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو کوئی خاص اختیار حاصل نہیں ہوتا تو محدود سطح پر ذمہ داری کا تصور پایا جاتا ہے سویس انسامیہ کے اندر وفاقی کانسل جو ہے یہ وفاقی اسملی کے دونوں ایوانوں کے سامنے جواب دے ہوتی ہے تو کانسل کے ارکین جب بھی وفاقی اسملی کے دونوں ایوانوں کے اجلاس ہوتے ہیں ان میں باقائدگی سے شرکت کرتے ہیں ان سے سوالات کیے جاتے ہیں پارلیمانی نظام کی طرح ان پر تنقید کی جا سکتی ہے ان کے خلاف تحریک ملامت پیش کی جا سکتی ہے اور یوں انہیں وفاقی اسملی کے ارکین کے احتساب کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ جس طرح پارلیمانی نظام میں عدم اعتماد کر کے کابینہ کو برطرف کیا جا سکتا ہے عدم اعتماد کی تحریک پاس کر کے تو اس سسٹم کے اندر یہ ممکن نہیں ہے یعنی وفاقی کانسل کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پاس کر کے ان کو ان کے عدوں سے برطرف نہیں کیا جا سکتا ہے تو تنقید کے باقی تمام پہلو نمائیں ہیں تنقید ہو سکتی ہے ان کی انسامی پالیسیوں کو حدف تنقید بنایا جا سکتا ہے ان کو جواب دے ہونا پڑتا ہے سوالات کرنے پر لیکن ان کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد پاس کر کے ان کو برطرف نہیں کیا جا سکتا ہے تو وفاقی کانسل محدود حد تک ذمہ دار ہے ازادی فکر و عمل پائی جاتی ہے کانسل کے عراقین میں یعنی کانسل کے عراقین میں فکر و عمل کا اختلاف ہو سکتا ہے بلکہ اس سسٹم کے اندر ان سے یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی ہے کہ وہ سب ایک آواز ہو کر بولیں گے یا ان میں خیالات اور عقائد کی اقتصانیت ہوگی ملکی مسائل کے حوالے سے کیونکہ متناسب نمائنگی پر عمل کیا جاتا ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے گروہ جو ہیں وہ وفاقی اسمبلی میں پہنچتے ہیں اور بلکل اسی طرح سے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو عراقین ہیں وہ وفاقی کانسل میں پہنچتے ہیں تو ہر رکن کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا مکمل حق حاصل ہوتا ہے پوری آزادی ہوتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم پارلیمانی نظام کی بات کریں برطانیہ کے تو وہاں پر کوئی بھی وزیر اختلاف نہیں رکھ سکتا انسامی پالیسی میں وہ یا تو متفق ہو جائے گا یا متفق کابینہ کو کر لے گا یا پھر اجلاس سے باہر آ کر وہ اختلافات کو اچھا لے گا نہیں تو برسر ایام اختلاف جو ہے وہ نہیں کر سکتا لیکن وفاقی کونسل کیا رکھیں چونکہ ایک پارٹی سے تو ان کا تعلق نہیں ہے مختلف سیاسی گروہوں کی نمائندگی کر رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں اس ناتے سے وہ کسی ایک مشترکہ لاحامل پر ہمیشہ متفق نہیں رہ سکتے تو انہیں اختلاف رائے رکھنے کا حق حاصل ہے اس کا وہ اظہار کر سکتے ہیں تو یہ ایک ہمیں ڈیفرنٹ چیز نظر آتی ہے پارلیمان نظام کے مقابلے میں وفاقی کونسل کے ارکان جو ہیں وہ ہر سال اپنے میں سے کسی ایک شخص کو صدر منتخب کرتے ہیں اور ایک کو نائب صدر کے حدے پر منتخب کرتے ہیں تو یہ صدر جو ہے یہی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک سال سے زیادہ صدر کے حدے پر نہیں رہ سکتا یعنی زیادہ دو سالوں تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ صدر کے حدے پر نہیں رہ سکتا ہے دسوری رواج یہ کہتا ہے کہ صدر اور نائب صدر کے حدے جو ہیں یہ روٹیٹ ہوتے ہیں ساتوں کونسل کے ارکین کے مابین تو پہلے سال کا جو نائب صدر ہے وہ دوسرے سال میں پھر صدر منتخب کر لیا جاتا ہے اور نیکسٹ جو میمبر ہے وہ نائب صدر بن جاتا ہے یوں یہ روٹیشن جو ہے یہ چلتی رہتی ہے تو کونسل کا صدر جو ہے یہ ملکہ سربراہ تصور کیا جاتا ہے صدر کو دیگر ارکین کے مقابلے میں برابر کا سٹیٹس ملتا ہے وہ کونسل میں صرف اجلاس کی صدارت کرتا ہے اس سے آگے بڑھ کر اس کو کوئی خاص اختیار حاصل نہیں ہے ہاں وفاقی کونسل میں اگر کچھ امور زیر بحث آتی ہیں تو ان میں اگر فرض کریں ووٹوں کی تقسیم برابر ہو جاتی ہے فار اور اگینسٹ ایکول ہو جاتی ہیں تو پھر فیصلہ کون ووٹ جو ہے یہ صدر استعمال کرتا ہے تو دوسرے اعمر اقین کی طرح وہ بھی کسی نہ کسی محکمے کا نگران ہوتا ہے انسامی شعبے کا سربراہ ہوتا ہے تو دیگر جمہوری مبالک کے جو سربراہانی ریاست ہیں ان کی طرح سے کوئی خاص ایڈیشنل ایکسٹرارڈنری اس کو اختیارہ حاصل نہیں ہوتے ہیں نہ تو وہ اپنی ذاتی سوابدید میں تقرریاں کر سکتا ہے نہ ہی وفاقی کونسل کے منظور کردہ مسعودات پر کوئی تنسیخ کر سکتا ہے ان کو نہ ہی منسوخ کر سکتا ہے تو عام ارکان دیگر جو چھ عرقین ہیں انہی کے برابر اس کو تنخواہ ملتی ہے اور ایون سوچلینڈ میں صدر کے لیے کوئی آلہ قسم کا گورنمنٹ ہاؤس بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی خاص ٹرانسپورٹ کار کی صورت میں دی جاتی ہے تو در حقیقت یہ عہدہ کچھ رسمی قسم کے فرائز انجام دینے کے لیے بنایا گیا ہے جو عام طور پر سربرہ ریاست کے عہدے سے منسلک ہوتے ہیں جیسے کوئی دوسرے مالک کے صفیر آتی ہیں یا معزز مہمان آتی ہیں تو ان کا خیر مکتم کرنا صفیروں کو ویلکم کرنا اور قومی جو تقریبات ہیں ان میں اسٹیٹ کی نمائندگی کرنا یہ صدر کے فرائز میں شامل ہے تو اس کے علاوہ وہ باقی دیگر عرقین کے ایکل شمار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ مختلف انسامی محکموں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی بنتا ہے تو اس میں یقینا کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی نظام میں جیسے جیسے ایولیوشن ہوا ہے سیاسی نظام جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے صدر کے عودے کے وقار میں اہمیت میں وقت کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس عودے سے مطالق جو خاص طور پر خاصیتیں ہیں اس عودے کی اسی وجہ سے سیاستدان جو ہیں وہ ظاہر ہے خواہش مند ہوتے ہیں اس عودے پر فائز ہونے کے وفاقی کانسل انتظامی ادارہ ہے تو اس ناتے سے متعدد انسامی اقترات اس کے ذمہ ہیں وفاقی کانسل وفاق کے تمام جو عالی انتظامی اقترات ہیں ان کا استعمال کرتی ہے کانسل انتظامی پالیسی کی تشکیل کرنے کے علاوہ تمام انتظامی افسران کی تقریہ کرتی ہے سوائے وہ عودے جو وفاقی اسیمبلی جنہیں منتخب کرتی ہے تو ملک کے اندر نظم نسق قائم کرنا امن و امان کا قیام یہ وفاقی کانسل کی ذمہ داریاں ہیں وفاقی کانسل کے فرائز ہیں تو قانون ساز اسیمبلی کے بنائے ہوئے قوانین اور معاہدات ان سے متعلق جو بھی قوانین اور ذابطے بنانا ہے یہ وفاقی کانسل کا کام ہے امن و امان قائم کرنا اگرچہ کینٹن کی ذمہ داری ہے کینٹن کے فرائز میں سے ہے لیکن اگر فرض کریں بدامنی ہے کسی کینٹن کے اندر اور وہ کینٹن کانسل سے درخواست کرتی ہے تو وفاقی کانسل جو ہے وہ مداخلت کر سکتی ہے امور خارجہ اور دفاع کے فرائز ادا کرتی ہے وفاقی کانسل وفاق کے بین الاقوامی سیاست میں ملوث جو مفادات ہیں ان کو سیکیور کرنا ان کو تحفظ دینا یہ اس کی ذمہ داری ہے خارجہ تعلقات کے حوالے سے وفاقی کانسل خاص طور پر سرزلینڈ کا جو گیر جانب دارانہ سٹیٹس ہے گیر جانب دارانہ پالیسی ہے اس کو برقرار رکھتی ہے دوسرے مالک سے خاص طور پر معاہدات کرتے ہوئے اس مقصد کو مت نظر رکھا جاتا ہے تو ملک دفاع کی ذمہ داری بھی بنیادی طور پر وفاقی کانسل ہی پر آئیت ہوتی ہے فوج پر مکمل کنٹرول حاصل ہے فوج سے متعلق شعبے ان کا انتظام ان کا احتمام کرنا یہ بھی کانسل کی ذمہ داری ہے تو امور خارجہ اور دفاع کے سلسلے میں جو بھی اقدامات کیا جاتے اس سلسلے میں کانسل ہر سال ایک رپورٹ بنا کر وفاقی اسمبلی میں پیش کرتی ہے تو وفاقی کانسل ہمیں قانون سازی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے چونکہ پارلیمان نظام اور صدارتی نظام کے خصائص کو جمع کیا گیا ہے سویس سسٹم میں تو مکمل پارلیمانی نظام تو یہ نہیں ہے لیکن کچھ پارلیمانی نظام کی خصوصیات جو ہیں وہ اس سسٹم میں ہمیں نظر آتی ہیں اور انہی میں سے ایک خاصیت مکنہ اور انسامیہ میں اشتراک اور تعاون ہے تو وفاقی کانسل کے جو عراقین ہیں یہ وفاقی اسمبلی کے اجلاس میں شامل ہوتے ہیں قانون سازی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو زیادہ ترجم سابتاتی قانون ہیں وہ وفاقی کانسل کی طرف سے پیش کیا جاتے ہیں عامر کان مسابتات پیش کرنے سے قبل کانسل کے عراقین سے مشورہ کر لیتے ہیں تو باس اوقات خود اسمبلی بھی کانسلرز کو کسی مسابتے کی تیاری کے لیے کہہ سکتی ہے تو کانسلرز کو مائر ڈرافٹسمنٹ کے ایک ٹیم کی ہیلپ ملتی ہے جو کہ ان کو ڈرافٹنگ میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ کانسل کی طرف سے جو پیش کردہ مسابتات ہیں وہ اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو اس سے کانسل کے سروائیول پر کوئی حرف نہیں آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے مالیاتی اختیارات سالانہ میزانیاں یا بجٹ بنا کر اسمبلی میں پیش کرنا یہ وفاقی کانسل کا ایک ہاں فریضہ ہے تو ہر سال مختلف محکموں کے اخراجات اور امدنی کے تخمینیں حاصل کر کے ان کو باقاعدہ ایک مربوط شکل میں بجٹ بنا کر اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے تو جو مالیات کی محکمی کا کانسلر ہے وہ خاص طور پر بجٹ پیش کرتے ہوئے اگراز و مقاصد اور مالیاتی بالیسی کی تشریح کر دیتا ہے اس کے علاوہ کانسلرز مالیاتی بالیسی کے دفاع کے لیے دونوں ایوانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے تو امدار پر جو تخمینیں بیش کی جاتے ہیں بجٹ کے ایوان کے اندر وہ معمولی سے کمی بیشی کے ساتھ پاس کر دیا جاتے ہیں کانسلر کو کچھ عدالتی ایک تیرات بھی حاصل ہیں ہر کانسلر اپنے مطلقہ محکمے میں انسامی نوعیت کے جو تنازات ہیں ان کا حل کرتا ہے ان کا فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے کے خلاف وفاقی عدالت میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کانسل ایسے تمام معاہدات کو چیک کر سکتی ہے جانچ پر عطال کر سکتی ہے جو کسی ایک کینٹن اور دوسرے ملک کے درمیان ہوئے ہوں تو اس اعتبار سے کانسل کو عدالتی نظر ثانی کا کسی حد تک اختیار حاصل ہے تو کانسل کینٹنز کے درمیان اتنازات کو حل کرنے کے سلسلے میں بھی اپنا ایکٹیو رول ادا کرتی ہے وفاقی کانسل کے طریقے کار پہ ہم بات کریں گے وفاقی کانسل صدارتی اور وزارتی نظام حکومت کی ملغوبہ ہے دونوں کا امتزا جس میں ہمیں نظر آتا ہے تو بعض امور کی سلسلے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کانسلر جو ہیں وہ اجتماعی اور مربوط طریقہ کار اختیار کرتے ہیں لیکن بعض معاملات میں بالکل انفرادی ایک رویہ ہوتا ہے ہر میمبر کا کانسل کے اجلاس باقائدگی سے منقض ہوتے ہیں اور ان کی کاروائی خفیہ رکھی جاتی ہے تو اجلاس کی صدارت کانسل کا صدر یا پھر نائب صدر کرتا ہے تمام فیصلے کسرہ تیرائی سے کیا جاتے ہیں البتہ اگر ففٹی ففٹی ووٹ فار اور اگینسٹ ہو جائیں تو پھر ڈیسائسی ووٹ جو ہے وہ صدر استعمال کر سکتا ہے تو ہر کانسلر کسی ایک محکمی کا سرورہ ہوتا ہے اس ناتے سے وہ اپنے ماتحت سبل ملازمین کے کام کی نگرانی کرتا ہے عام طور پر اعلیٰ سبل ملازمین کے مشورے سے انسامی پالیسی کی تشکیل کی جاتی ہے تو محکمانہ امور کے بارے میں مطلقہ کانسلر ہی وفاقی اسمبلی کے سامنے جواب دے ہوتا ہے وفاقی محکموں میں کام کرنے والے جو سبل ملازمین ہیں ظاہر ہے ان کی تعداد لیمیٹڈ ہوتی ہے بہت زیادہ نہیں ہوتی تو اکثر جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنے فیصلوں کو کینٹنز کے جو سبل ملازمین ہیں ان کے ذریعے سے امپلیمنٹ کرتی ہے تقصیری عاملہ ہے سویچسر لینڈ کے اندر یعنی انتظامیاں جو ہے یہی وفاقی کانسل سات ارکان پر مشتمل ہے تو اس میں دنیا کے سسٹمز کے مقابلے میں تھوڑا کچھ یونیکنس بائی جاتی ہے منفرد خصوصیات ہیں منفرد خوبیاں ہیں اس میں اس نظام میں پارلیمانی نظام کی ہمیں خوبیاں نظر آتی ہیں تمام کی تمام لیکن پارلیمانی نظام کے نقائض جو ہیں وہ ان کو مائنس کر دیا گیا ہے تو اس سسٹم میں انتظامیاں اور قانون سازدارہ ان میں ہمیں اشتراک نظر آتا ہے بالکل اسی طرح سے جس طرح پارلیمانی نظام میں ایک ربط ہوتا ہے مکرنہ اور انتظامیاں کے درمیان لیکن پارلیمانی نظام میں وزارت کسی ایک پارٹی کی بنتی ہے تو بعض اوقات دو پارٹیوں کے اشتراک سے بھی بنتی ہے لیکن اس سسٹم کے اندر انسامیاں ہر طبقے کی نمائنگی کرتی ہے یعنی مقلف متعدد سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے عراقین جو ہیں وہ وفاقی کانسل کا حصہ بنتے ہیں تو حقیقی جمہوریت جو ہے وہی ہم اسے ہی کہیں گے جس میں ہر طبقہ فکر کو ہر مکتبہ فکر کو نمائندگی دی گئی ہوگی تو اس سسٹم میں یہ خاصیت ہمیں نظر آتی ہے وفاقی کانسل انطر پر غیر جانبداری سے وفاقی اسمبلی کی رہنمائی کرتی ہے اور جو نام نحاد اکسریت کے تحت کام ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتی ہے تو ہزارتی نظام میں کابینہ کو مجلس قانون ساز پر اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ قانون ساز ادارے کا کام محض کابینہ کے فیصلوں پر ایک طرح سے سٹیمپ لگا دینا ہوتا ہے تو سویس سسٹم میں اثر نہیں ہوتا تقصیری عملہ کا ایک بڑا فائدہ حکومت کا استحکام بھی ہے یعنی میاد مقرر ہے حکومت کی چار سال چونکہ مکنہ ادم اعتماد کے ذریعے سے عملہ کو برطرف نہیں کر سکتی ہے اس لئے وفاقی کانسل پورے کانسنٹریشن کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہے اسے ہر لمحے اس عملی کی تائد حاصل کرنے کی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی ہے تو وزارتی نظام میں یعنی پارلیمانی نظام میں باز وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو کابینہ ہے وہ پارلیمنٹ کے تائد حاصل کرنے کے چکر میں ہی لگی رہتی ہے تو اصل جو کام ہے اس کا انسام امور کو نپٹانا اس کی طرف کم دھیان جاتا ہے تو سویس سسٹم کے اندر وفاقی کانسل مویرنہ مدت تک اپنے حدیوں پر فائز رہتی ہے اس عرصے میں حکومت کی پالیسیوں میں کانٹینیوٹی رہتی ہے جو کہ طویل المیاد پالیسیوں کے لیے ضروری ہوتی ہے تو وفاقی کانسل کی حیثیت کا جہاں تک تعلق ہے جب دستور بنائے گیا تھا تو دستور بنانے والوں نے وفاقی انسامی شعبے کو قانونساز ادارے کے تابع رکھنے کی کوشش کی تو بلواسطہ جمہوریت کے بعض اداروں کے وجہ سے مکنہ بھی پوری طرح رائمہ کے احتساب کے تحت کام کرتی ہے حق کے بعض تلبی یا ریکول کا جو سٹ اپ ہے اس کے تحت عوام انسامیہ کی کسی بھی فرد کو عوام کی خواہشات کے منافی کام کرنے پر ان کے عوضوں سے اس مہینہ میاد سے قبل برطرف بھی کر سکتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود سویس سسٹم کی جو وفاقی کانسل ہے اس کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے جیسے دنیا کے اندر ہمیں انسامیہ کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں تو یہاں پر کانسل کے اختیارات میں اضافہ کی متعدد وجوہات نظر آتی ہیں کانسل کی جو عالی حسن کارکردگی ہے تجربہ ہے اور جو ان کو قابلیت حاصل ہے اس کی وجہ سے وفاقی کانسل کو خاص طور پر ایک امتیازی حصیت حاصل ہو گئی ہے تو یہی وجہ ہے کہ وفاقی اسمبلی نے قانون سازی کے سلسلے میں ان کی قیادت کو تسلیم کیا ہے تو دوسری بات یہ کہ ہر ملک میں انسامیہ کو تفویز شدہ قانون سازی کا حق حاصل ہوتا ہے کیونکہ محقوانہ امور کافی پیچیدہ نویت کے ہوتے ہیں اس لئے مجلس قانون ساز کے بنائے قوانین زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتے بلکہ یہ قانون خود انسامیہ کی سواب پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو انسامیہ کے جو افسران ہیں وہ خود قائد و ضابط کی ڈیٹیلز کو وضع کر لیتے ہیں تو قوانین کے نفاظ کے وقت ان کے ساتھ جو تفصیلی قائد و ضابط کا اجراء ہے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے تو انسامیہ کے خاص اختیار نے ان کے دائرہ عمل میں خاصہ اضافہ کیا ہے سویسل لینڈ کے بعض مخصوص حالات نے مجلس قانون ساز کی حیثیت کو کمزور کیا ہے جیسے استثواب رائے اور حق ادایت کے ذریعے سے عوام بھی کسی حد تک بلاواستہ قانون سازی میں شریک ہیں اس کے علاوہ وفاقی اسمبلی میں کسیر جماعتی نظام کے باعث کوئی مضبوط اور مؤثر اکسریتی گروپ موجود نہیں ہوتا اسمبلی کی یہ کمزوریاں جو ہیں ان کا فائدہ وفاقی کونسل کو پہ پہ پہنچا ہے تو اسمبلی کے اندر باہر کونسل کو ہی سیاسی لیڈرشپ کا سٹیٹس حاصل ہے سوٹسل لینڈ ایک فلاہی ریاست ہے جہاں پر ریاست زندگی کے مختلف شعبوں میں مداخلت کر کے ایک مربوط نظام رائج کیے ہوئے ہے جس میں ہر شخص کو اپنی صلاحیت کو آگے بڑھانے کا موقع ملتا ہے تو ریاست کے دائرہ عمل میں دائرہ کار میں اضافہ کی وجہ سے بھی انسام کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے وفاقی کونسل کے محکمہ سربراہ وفاقی کونسل کا صدر ہوتا ہے کونسل کا کوئی نہ کوئی رکن ہوتا ہے اور وفاقی کونسل ساتھ محکمہ جات پر مشتمل ہے کونسل کا صدر امور خارجہ کا نکران بھی ہوتا ہے نائب صدر جو ٹرانسپورٹ اور معاصلات کی محکمہ کا سربراہ ہے وزارت داخلہ کا سربراہ عدلیہ اور پولیس کی شعبے کا سربراہ فوج یعنی دفاع کی محکمہ کا سربراہ مالیات فینینس کا سربراہ پبلک معیشت کا نکران تو سویس کنفرڈریشن کا جو چانسلر ہے اس وقت وہ فرینکو کا چین ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا وفاقی کونسل کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کو اچھے سے تیار کر لیجئے